عوض باللہ و شیط اور رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسید محمد و علیہ وسید محمد و عبارق و سلم یا حیو یا قجو اللہ علیہ اللہ انت سبحانہ قائمی کونتو من وزو عالمیت عمدد علیہ الفیصل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم جی دوستو آج میرا کیمرہ مین نہیں ہے تو کیمرہ مین ہی مجھے خل کرنی بڑھ رہی ہے تو پروفیسر صاحب سے آج پھر ٹائم لیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا جو دوستو نہیں ہیں میرے چینل پر مجھے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کیا کریں میں آپ دوستوں کے لیے اتنا نالج کٹھا کرتا ہوں اتنی محنت کرتا ہوں آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ میری انصلاح وزائی کیا کریں السلام علیکم سر جی والیکم السلام کیا رہا سر بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں تو سر آج چھوٹا سا کوئسن یہ ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے موسم چینج ہو رہا ہے اور چینج ہوتے ہیں موسم میں سب سے بڑی جو مسئلہ آ رہا ہے نا سانس کا مسئلہ آ رہا ہے ریشے کا اور چوک ہو رہا ہے اور اسی سے کبوتر لکھوے جولے میں جا رہے ہیں تو اسے کیسے کنٹرول کریں ان کے لیے کونسی میڈیسن استعمال کریں یا کونسا دیسی نس کا استعمال کریں یہ دوستوں کے ساتھ درہ شیئر کریں جی بلکل یہ بہت زیادہ کل یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ جو سانس کی بیماری پرندوں میں آ رہی ہے کبوتروں میں آ رہی ہے خاص کرتے ہیں اور ریشہ بھی ہو جاتا ہے کچھ پرندوں کو مو کھول لیتے ہیں یہ بریادی طور پر یہ نا فپڑوں کی بیماری ہے فپڑوں کی انفیکشن ہوتا ہے ایک بات یہ ہے کہ جو بھی میں ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں آپ کو وہ غور سے آپ نے سننا ہے لیکن یہ فائدہ تب دے گا جب آپ فوری طور پر اس پر عمل کریں گے کیونکہ یہ فپڑوں جو ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا فپڑوں میں جو کوئی اگر اس کے سیلز ڈیمیج ہو گئے نا تو ان کی ریکوری سب سے مشکل ہوتی ہے برحال میں واپس آتا ہوں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے فوری طور پر ان کو پرندے کو دیکھنا ہے کہ آج اس نے مو کھولا چھوڑا سا فوری طور پر اس کو جو ہے وہ میڈیسن دے کرنا کیا ہے دیکھیں اموکسل بہت زیادہ یوز کیا گیا پرندوں کے لئے اموکسل سر کیپسل یہاں اس کا پاوڈر بھی ملتا ہے جی میں بتا رہا ہوں سے اموکسل پاوڈر بھی ہوتا ہے پاوڈر فار میں بھی مل جاتا ہے اور اگمنٹین بھی اموکسل ہی ہے کیپسل جو ہوتا ہے یہ بھی اموکسل میں مل جاتا ہے کیپسل میں بھی مل جاتا ہے لیکن یہ سمال نہیں کرنا آپ نے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کچھ بات گھوڑ سے سننی آپ نے اس کے علاوہ جو ہے ایک پہلے آیا کرتا تھا تیٹرا سائیکلین کا ٹیرامائسین کیپسل اب تو وہ نہیں آتا لوکل میں مل جاتا ہے تھوڑا سب وہ افیکٹیل ہے میں نے اموکسل کی یا اس کی اگمنٹین کی بات کی یہ بالکل اثر نہیں کر رہا یہ ختم ہو چکے ہیں فلیجل کے بارے میں بات کی تھی میٹرڈین کی بات بتائی تھی اور اس کے علاوہ انٹیمیزول کی بات بتائی تھی کہ فلیجل کا اثر ختم ہو گیا اسی طرح سے تمام دوستوں کے لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر سانس کا مسئلہ آ رہا ہے پرندے میں تو آپ نے فوری طور پر کلیریترومائسین کلیری ٹیکنکل ہاتی ہے کلیریترومائسین بنیادی طور پر سالٹ ہے آپ اسے بولیں کلیریترومائسین مجھے چاہیے سیرپ لے لیں یا گولی لے لیں 250 ایم جی کی بھی آتی ہے 500 ایم جی کی بھی آتی ہے یہ دونوں آتی ہیں تو 500 ایم جی کی اگر آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ چار حصوں میں آپ نے ایک ٹیبلٹ کر لینی ہے یعنی وہ ایک ٹیبلٹ چار کلیریتروں کے لیے ہے پوری ٹیبلٹ دیں گے تو کلیریتر بلکل بس سمجھ لیں کہ وہ گیا کو پھینکنا پڑے گا مر جائے گا تو بہرحال آپ نے اس کا سمجھ لیں کہ چوتھا حصہ چار حصے گولی کے کرلنے اور صبح کو پرندے کو دے دینا فوری طور پر آپ نے دیکھا آج بیمار ہو گیا اس کو لگا لیں کم از کم اس کو پانچ سے چھے دن لگاتار دینا ہے اس کے بعد آپ نے انٹیمیزول اس کو دو سیسی انٹیمیزول اور دس سیسی پانی بنا کے وہ اس کو یہ جب کورس پورا کر لیں کلیریترومائسین کا تو پھر آپ نے چار دن یہ دینا ہے کیونکہ یہ میدے پر پڑتی ہے میدے پر اثر کرتا ہے اسے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پہلی ڈوز ہی دیں گے آپ کو سمجھ آجے گی کہ یہ تو بڑا فرق پڑ گیا تو یہ اس کا ریشے کا علاج سانس کی بیماری کا علاج ضرور استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ یہ میڈیسن کا اثر اچھا محسوس ہوگا اور امجر صاحب اور مجھے دعا ضرور دے دیجئے گا بہت شکریہ آپ سب دوستوں سر ایک چھوٹا سا ایک کرسچن ہے اس میں بھی دو چیزیں آئیں کہ ایک وہ دوست ہیں کہ جو کبوتر باہی سے لا کے اپنے کبوتروں میں مکس کرتے ہیں اور ایک وہ دوست ہیں جن کے اپنے بریڈنگ سیٹم بنے ہوئے ہیں ان کے پاس اپنے کبوتر ہیں وہ باہی سے کبوتر نہیں لیتے ان دونوں کے لیے یہ سوٹیبل ہے یا دونوں کے لیے الگ الگ ہونی تھے دیکھیں یہ جو سانس کی انفیکشن ہے یہ بنیادی طور پر دو قسم کی ہے ایک تو وائرل ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بیکٹیریل جو امجر صاحب نے دو باتیں کی ہیں وہ بسیکلی دو یہی ہیں اگر تو باہی سے کبوتر کو آیا ہے اب اگر اس کبوتر کو بیکٹیریہ کی انفیکشن ہے تو پھر تو جو میں نے آپ کو طریقہ کا بتایا ہے اس سے ہنڈر پرسن انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا پرندہ ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ لیکن اگر وہ وائرل ہے ایک سانس کی بیماری بلکل دیکھنے میں ویسی ہوتی ہے لیکن وہ وائرل ہوتی ہے وائرس کی وجہ سے اس پر یہ کام نہیں کرے گی بلکہ اس سے فوری طور پر آپ کے پرندے مرنا شروع ہو جائیں گی وائرس کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا علاج کوئی نہیں علاج کرنے پڑتے ہیں آپ کو پرندوں کو لیکوڈ فائنائل کا کوئیس کروانا پڑے گا دس ایک دن لگا تار تو اس سے آپ کے پرندے میں کافی زیادہ بچت ہو سکتی ہے لیکن اگر وائرل ہے تو ازیترو مائسین کا کوئی بھی کوئیس بلکل نہیں کروانا ہے آپ نے اور وائرل ڈیزیز کا پتہ کیسے لگے گا آپ کو کہ یہ تو اس کبوتر موں کھول کے بیٹھا ہے پتہ نہیں یہ وائرل ہے یا کیا ہے تو اگر تو اس موں کھولنے کی بیماری یا ریشے کی بیماری کے بعد کبوتر کو جولہ یا لکوہ ہو رہا ہے یا اس کی آنکھوں میں سفیدی آ جاتی ہے یا اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے ایک ہی دو دن کے اندر اندر اس کا مطلب ہے کہ یہ سانس کی بیماری صرف ایک علامت ہے اس بات کی کہ کبوتر کو وائرس کا اٹیک ہو چکا ہے اب آپ کو اپنے جو لوفٹ میں اپنے کھڑے میں یہ سارے پرندے علیدہ کرنے پڑیں گے جتنے بیمار ہیں کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے وائرس اور بکٹیریا بھی اس کا بہت تیزی سے پھیلتا ہے لیکن بکٹیریا کا علاج ہوتا ہے بکٹیریا کو کل کیا جا سکتا ہے مارا جا سکتا ہے ختم کیا جا سکتا ہے وائرس کو جسم سے اخراج کروایا جا سکتا ہے مارا نہیں جا سکتا یہ نظام قدرت ہے اس کے خلاف نہ میں نہ آپ کوئی بھی نہیں جا سکتا سر ابھی پرندوں کو اس موسم میں ابھی چینج ہو رہا ہے سر رات کو گریبا سٹھنڈی ہو جاتی ہے سردی ہو جاتی ہے تو اس میں کبوتوں کو گرم پانی دینا چاہیے نہیں ابھی دیکھیں گرم پانی بلکل نہیں دینا چاہیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پرندوں کو دانے میں سفید نمک مکس کر کے دے دیں اس کے ان کا خون تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا اور سردی برداشت کرنے کی جو اگدم آ رہی ہے رات کی اس کو برداشت کرنے کیلئے وہ تھوڑا تیمپریچر باڈی کا ان کا تھوڑا سا ہائی ہو جائے گا نمک کھانے کی وجہ سے دانے میں مکس کرنے سفید نمک تو اس سے یہ ہوگا پرندہ تھوڑا پانی بھی زیادہ پی کیونکہ آج کار تھنڈی ہوتی ہے موسم میں تھندک زیادہ ہے تو پرندہ پانی گھٹاتا ہے جس کی واسے پورٹ بھی خراب ہوتا ہے نمک ڈالیں گے پرندہ پانی بھی زیادہ پیے گا باڈی ٹمپریچر بھی رائز رہے گا دونوں چیزیں آٹومیٹکلی منٹین ہو جائیں گی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہفتہ میں ایک بار اب سے لے کے اگلے مہینے تک اگر آپ تھوم کا پانی تھوم کا پانی اس میں تھوم پیس کر نکالنے اچھے طریقے سے ململ کے کپڑے میں اور وہ تھوم کا پانی پرندے کو ڈال دیں لیکن ڈال کے تین سے چار گھنٹے تین گھنٹے زیادہ زیادہ تین گھنٹوں کے بعد اٹھا لینا ہے یہ بھی بڑا زبردستہ ہے آج کل کے موسم کتبار کتنا پانی میں کتنا پانی لسن کا ڈالنا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ لسن کا ہلکا سا کلر آجائے پانی کے اندر بس آپ نہیں دیکھنا ہے کہ لسن کا کلر پانی کے اندر مائنر سا آجائے ہلکا سا بس دنے کیونکہ دیسی چیزیں ان کا زیادہ کم ہونے سے کوئی بہت بڑے نقصانات نہیں ہوتے تو آپ کا پرندہ ڈسٹرب نہیں ہوگا زیادہ بھی ہونے کی برہت سے یہ ہوگا پرندہ تھوڑا پانی کم پی لے گا یا اگر زیادہ بھی پی لیا تو باڈی سے یہ زیادہ نکل جاتے ہیں فوری طور پر ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا سر بہت شکری آپ کا آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں انشاءاللہ آپ کی ان باتوں سے میرے دوست ضرور فائدہ اٹھائیں گے آپ اسی طرح اس فن کی خدمت کرتے رہیں اللہ تعالی آپ کو صحیح تندسی دے تو سر دوستو پھر ملیں گے پروفیسر صاحب کے ساتھ اسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں پاکستان زندہ بار خدا حافظ